کہتے ہیں کہ پردبا کسی کی محتاج نہیں ہوتی چھوٹی سی عمر میں رضیہ سلطان نے بھی غریب اور ضرورت مند بچوں کے لئے کچھ ایسا ہی کیا کہ اسے سنگتر راشتر سنگ نے ملالا ایوارڈ کے لئے چنا ہے ملالا ایوارڈ پانے والی رضیہ نے نہ صرف راجے کا بلکہ پوری دیش کا مان بڑھایا ہے میرٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں نگلا کمبھا کی رہنے والی رضیہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے اسے سنگتر راشتر سنگ کے ملالا ایوارڈ کے لئے چنا گیا ہے کبھی فوٹبال سلکر روجی روٹی کمانے والی رضیہ نے دوسری لڑکیوں کو بال مزدوری کے دلدل سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسرے ضرورت مند بچوں کی مدد کرنا اور انہیں پڑھانا لکھانا وہ اپنا فرج سمجھتی ہے یہی وجہ ہے کہ رجیہ کو آج یہ اوارڈ ملا ہے ملالا ہے پاکستان کی لڑکی انہوں نے لڑکیوں کی سکشے کے لئے پاکستان میں بہت کام کیا ہے انہوں کے دنم دن پہ آج یہ اوارڈ دیا جا رہا ہے جس کو لے کر میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میں یہ اوارڈ ان کو سمپریت کرنا چاہتی ہوں جو بچے ابھی بھی اسکول سے باہر ہیں اور سنکر پہ لیتی ہوں کہ پوری دنیا کے بچوں کو بال مدیوری سے ہٹا کر رہے ہیں رجیہ کے ملالا آوارڈ کے لئے چنے جانے سے اس کی کلاس میں پڑھنے والے اس کے دوست بھی کافی خوش ہیں ساتھی رجیہ کو اس پروسکار کا حق دار بھی مانتے ہیں برہیت بھی کیونکہ انہیں اس پارے میں بہت زیادہ میند کی ہے وہ بارڈی سے پہلے بھی چھٹیوں میں وہ راجستان گئی تھی اسی کے لئے اور اب دلی بھی وہ اس کے لئے کافی میند کرتی ہے رجیہ نے اس کام کو بچپن بچاؤ سنستہ کے ساتھ مل کر انجام دیا ہے جسے سنستہ کے لوگ ایک مثال مانتے ہیں وال پنچات کے جو پریزیڈنٹ جو رجیہ سلطان جو جس نے اپنے گاؤں کے بچوں کے بارے میں جو گاؤں گھر گھر جا کر کے لوگوں کو جاگرد کیا اور بچوں کو اسکول میں انرولمنٹ کریا اور رجیہ کی جو پریوار تھا گریب پریوار تھا رجیہ بھی خود فٹوال سیتی تھی لیکن رجیہ آج دوسروں کے لئے ایک مشال ہے اور یہی رجیہ کے لئے میں تو میرا کہنا یہ ہے کہ بچپن بچاؤں دو کے سنستہ پر اور دنیا کے جو بچے ہیں یہ سب کے لئے ایک خوشی کا محقہ ہے اور پورا دنیا کے لوگ اس چیز پر جو گرو کریں اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ گرو کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیہ کریں کہ میں جیون میں کسی بچے کو بال مجدور کرتا ہوں نہ دیکھوں اور بچے کو شکشہ سے چھوڑوں اپنے جیون کی اکٹائیوں سے سیکھنے والی رجیہ نے ملالا کی طرح ہی ایک مشال قائم کی ہے جن ننے ہاتھوں کو اپنا پیٹ بھرنے کے لئے مزدوری کرنی پڑتی تھی رجیہ نے ان ہاتھوں میں کلم پکڑا کر انہیں ایک نیا جیون دینے کی کوشش کی ہے بریجیش چودری سہارا نیوز بیرو میرٹ